بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرالی صدی ویسر صدی امری ولل اکتہ تم ملے سانی یفکو کولی اسلامی ناظرین زفر عبال اسپائر یو ایسٹیٹ کے پلیٹ فارم سے حضر خدمت ہوں ناظرین آج آپ کے لیے میں پائنٹ سیٹی کی ایک بہت خوبصت ویڈیو لے کے آ رہا ہوں اور یہ پائنٹ سیٹی کے اندر جو واتر فار ہے یا جو پائنٹ سیٹی کے اندر جو آبشار ہے اس کے بارے سے لیٹس ویڈیو میں لے کے آ رہا ہوں اور وہاں پہ بھی بہت اچھا ڈیورپنٹ ورک ہو چکا ہے اور اس طفح کا جو ویزٹ تھا وہ بہت خوبصت رہا ہے وہ ویڈیو آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے جا رہا ہوں اس سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب بھی کر دیجئے ساتھ بیل اینکر دبا دیجئے اور اپنے اعباب کے ساتھ شیئر بھی کر دیجئے آجیے ناظرین میں آپ کو اپنی ایسٹری سکرنگ کے اوپر لے کر جاتا ہوں اور وہاں پہ آپ کے ساتھ میں یہ ویڈیو شیئر کرتا ہوں ساتھ میں آپ کو اپنی ایسٹری سکرنگ کے ساتھ میں پائن سٹی کے جو مین اپشار ہے اس کی طرف جا رہا ہوں میں ساتھ میں اپنی 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 ا یہ جو پانی سیڈی کی مین افشار ہے اس کو دیکھ سکتے ہیں یہاں پر پانی کے آپ دیکھئے کہ کیا زبردفت بیوٹی ہے جسکتا ہے اور اسی میں آپ یہ اوپر دیکھئے راستے کے ساری تھکن دور ہو گئے جتنا ہم چل گیا ہے وہ ساری کے ساری تھکن دور ہو گئے آپ شاہر دیکھئے کہ یہ زبردفت بیوٹی ہے واہ بیوٹی ہے چیاب بیوٹی ہے بیوٹی ہے ایک بیوٹی ہے بیوٹی ہے موسیقی موسیقی تو ناظرین آپ نے دیکھا پائن سٹی کی جو وٹر فائل ہے وہ بہت خوبصد بن چکی ہے اور وہاں پہ اب صرف وٹر فائل ہی نہیں ہے اوپر جو اس کی چھوٹی سے ایک جھیل بنی ہے بسکلی وہاں پہ تین جھیلیں بنی ہوئی ہیں اس میں چھوٹی چھوٹی سے ڈائن ڈائپ انہوں نے وہ بنا دی ہیں وہاں پہ جو پانی یہ ہے وہ بہت خوبصد لگ رہا تھا آپ نے ویڈیو کے اندر بھی دیکھ لیا تو ناظرین آپ بھی یہ دیکھ رہے ہیں کہ پائن سٹی کو یہ بہت خوبصد سے خوبصد بناتے چل جا رہے ہیں اور پائن سٹی نیر فیوچر کے اندر یہ ایک بہترین ریزارٹ بھی بن چکا ہوگا بہترین ایک پلیس ہوگی جہاں پہ لوگوں کی ریش بنے گی یہ ایک تیفرک پولنگ پوائنٹ ہوگا یہ جو وٹر فائل ہے اور یہاں پہ بہت سے لوگ آئیں گے جب اس کے ڈیفرنٹ سیگمنٹس کلیر ہو جیسے لائر کلہ ہے ٹیولپ ہے واقع اور جو اس کے کمرشل ایکٹویٹیز سٹارٹ ہو جائیں گے جب اس کے ریزننسل اپارٹمنٹس ریڈی ہو جائیں گے کچھ یہاں پہ فارم آسیز ہیں وہ آباد ہونے شروع ہو جائیں گے تو یہ ایک بڑی زبدست جگہ بن جائے گی سیاحت کے بارے سے تو ناظرین یہ ٹائم ہے یہاں پہ انویسمنٹ کرنے کا اگر آپ اپنے لئے اس ایریا میں انویسمنٹ کرنے چاہ رہے ہیں تو یہ بڑا ٹائم ہے اس کے اندر انویسٹ کرنے کا تو ناظرین ہمارے پاس سپائن سیٹی کے ڈیفرنٹ آپشنز ہیں جہاں پہ آپ اپنے انویسمنٹ کر سکتے ہیں جیسے فیز ٹو کے اندر ہمارے پاس ایک کنار دو کنار چار کنار کی فارم آسیز کی لینڈز موجود ہیں اور ہمارے پاس جو فیز ٹو کے جو پہلے پوزیشنیبل بلوک بننے جا رہے ہیں جیسے اے بلوک ہے بی بلوک ہے ان کے اندر ہمارے پاس آپشنز موجود ہیں اسی طرح سے فیز ٹو کے اندر جو پائن ویلی ریزیڈنشیا ہے اور پائن ویلی ریزارٹ ہے یہ ریزیڈنشیل اپارمنٹ کی بلڈنگ سے ان کے اندر بھی ہمارے پاس ہے ریزیل کے اندر آپشنز اویلیبل ہیں پھر پائن ویلی کارٹیجز یہاں پہ بہت خوبصد بنا رہے ہیں وہاں پہ فرنیش کارٹیجز بھی ہیں اور نان فرنیش کارٹیجز بھی ہیں تو اس کے اندر بھی ہمارے پاس ہے ریزیل کے اندر بھی آپشنز موجود ہیں اور بکنگ کے اندر بھی آویلیبل ہیں تو آپ پائن سیٹنگ کے اندر کسی بھی قسم کی کوئی بکنگ کا پروسس کرنا چاہا رہے ہیں کوئی آپ بائی کرنا چاہا رہے ہیں ریزیل کے اندر چیز لینا چاہا رہے ہیں آپ ہمارے یہ جو ورسپ نمبر ہے اس کو پر کنٹیکٹ کر سکتے ہیں آپ سب دوستوں سے آخر میں میں ریکرس کرنا چاہوں گا اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل پر سبسائیب نہیں کیا تو یہ جو ہمارا سکیٹ کو ورسپ نمبر ہے اس کو دبا دیئے ساتھی پہلا ایکنو بھی دبا دیئے اور اپنے ارباب کے ساتھ شیئر بھی کر دیئے آپ سب دوستوں کا دیکھنے سننے کا بہت شکریہ تینکیو برمچ اللہ حافظ